بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں تو دوستو اللہ کے فضل و کرم سے آج کی ویڈیو کرنے لگی ہیں شروع اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ میرا والد جو ہے وہ معمول حکم کے پاس گیا ہوا ہے دو دن سے ٹھیک ہے تو دیرے پر جانا ہے جو دیرے کے سارا کام ہے وہ میں نے ہی آج کرنا ہے وہ میں نے آپ کو دکھانا ہے ساتھ ساتھ سے وہ ساری سرگرمی ہیں دیرے کی ایک دن جو ہے نا وہ میں آج ادھر گزاروں گا تو وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گا کہ میں کیا کرتا ہوں دیرے پر چارہ کیسے بناتے ہیں کیسے کرتے ہیں بینس کو ڈالنا ہے مسئلہ بچوائی کرنی ہے جو بھی ہے آئی دیرے کا سارا مال جو ہے نا وہ میں آپ کو دکھاؤں گا تو میں ابھی ابھی اٹھا ہوں دکان اوپن کی ہے ٹھیک ہے وہ چچو ادھر آ جائے گا دکان پہ تو میں پھر دیرے پہ چلا جاؤں گا انشاءاللہ جی تو دوستو میں ابھی تھوڑا سا حالکہ پھول کا ناشتہ کرنے لگا ہوں کیونکہ دیرے پر جانا ہے تو پھر زیاری بات ہے لیٹ تو ہو جائے گی ایسے ابھی ناشتہ میں ادھر سے آکے کرتا ہوں دیرے سے ناشتہ لے کر جاتا ہوں پھر واپس ہی پہ آکے گھر ناشتہ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو آج میں نے پھر ادھر ہی رہنا ہے تو ناشتہ کر کے جانا ہے ٹھیک ہے تو میں حلکہ پھول کا ناشتہ کرنے لگا ہوں جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں دئی کے ساتھ آج ناشتہ کرنا ہے ٹھیک ہے ڈیلی تو دئی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو آج دئی دل کر رہا تھا تو دئی کے ساتھ ناشتہ تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں روٹی ہے اگر کسی بھائی نے کھانا ہو تو وہ کھا سکتا ہے ویسے یہ بات ہی کرنے والی ہوتی ہے ایسے تو پھر ویڈیو میں تو کوئی نہیں نہ آسکے گا چلیں میں اب ناشتہ کرنے لگا ہوں تو پھر انشاءاللہ میں ڈیرے پر چلوں گا جی تو میں نے کھانا کھا لیا ہے تو میں ابھی نکلنے لگا ہوں کہ کافی لیٹ بھی ہو گئی ہے ساڑھے آٹھ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ابھی جا کے چارہ کٹنا ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے آج جو ساری سار گرمیاں ڈیرے پر ہوتی ہیں جو سارا کام کرنا ہوتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو دکھاؤں گا تو انشاءاللہ آپ انجوئے کریں گے یہ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیرے پر پہنچا ہے یہ ڈوز کے لیے ہیں ٹھیک ہے ابھی ان کو کھلائیں گے جا ہے جا ہے ہمارے 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے تحت چارہ کٹ میں جا رہا ہوں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا چارہ کدھر ہے چارہ کیسے کٹتے ہیں وہ تو جنرلی سب کو پتہ ہی ہوتا ہے وہ سب سامنے دیکھ رہے ہیں چارہ کیسے کٹتے ہیں وہ تو سب بھی جانتے ہیں لیکن مشکل ہوتا ہے یا آسان ہوتا ہے دیکھیں گے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کھڑی ہوئی ہے یہ ہماری گاڑی نہیں ہے شاید آپ کو ویڈیو میں نظر آئے گی ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں پہلے ہی بتا دوں کہ یہ گاڑی کس کی ہے یہ نہ ہو کہ آپ سوچتے ہی رہے ہیں کہ یہ گاڑی تو بھائی کی ہے یا مقصد ہے ہمارے ڈیرے پر جو کھڑی ہوئی ہے یہ آگے ہمارے رشتدار ہوتے ہیں ہماری برادری ہوتی ہے تو اگر رستہ خراب ہے بارش کی وجہ سے رستہ کافی پرابلم تھی ٹھیک ہے تو یہ گاڑی آگے نہیں جا سکتی تھی تو اس لئے بھائی نے ادھر ہی ہمارے ڈیرے پر گاڑی کھڑی کر دی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ادھر تک رستہ کافی صاف ہے مطلب ہے اتنا خراب نہیں ہے تو وہ ادھر سے تیار ہو کے آ جائے گا اپنے گھر سے تو گاڑی ادھر سے لے گا چلا جائے گا شہر کہیں بھی جانا ہو جہاں بھی جانا ہو دیکھ سکتے ہیں یہ آگے رستہ کافی خراب ہے ٹھیک ہے جی یہ داتری ہے چارہ کٹنے والی ٹھیک ہے یہ پلی بھی اٹھا لیتے ہیں جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ برسیم کا چارہ ہے کافی شبنم پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے بارش بھی ہوئی تھی دو دن سے بارش ہوئی ہے رات کو ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چارہ بھی ہرہ بھرہ ہو گیا ہے بارش تو زہری بات ہے خدا کی رحمت ہے بارش کی وجہ سے کوئی بھی فصل ہے وہ انشاءاللہ نکھر جاتی ہے اس کا رنگی اور ہو جاتا ہے یہ شبنم کافی ہے ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے نو بجے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کٹ کے ادھر ہی رکھ دیں گے دھوپ پڑ جائے گی ہوا لگ جائے گی خوشک ہو جائے گا تب جا کے اس کا کترہ کریں گے اس کترہ کرنے کے بعد پھر جا کے میں محض کو ڈالیں گے ٹھیک ہے جانوروں کو موسیقی 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 کام تھوڑا مشکل تھا پر کوئی نہیں کرنا تھا ٹھیک ہے تو آج کے دن زیری بات ہے وہ میں نہیں کام کرنا تھا کیونکہ بھوٹ تھا نہیں اس لیے کام تھوڑا مشکل تھا کیونکہ چارہ ادھر لے کر جانا لوڑ کرنا بائیک پہ تو ادھر جا کے خطرہ کرنا پھر ادھر سے لوڑ کر کے پھر ادھر لے کر آنا تو تھوڑا سا مشکل تھا بارال کوئی نہیں کرنا تھا زیری بات ہے دودھ بھی امنی پینا ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ میرے ویڈیو اچھی لگی ہوگی پلیز اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں تاکہ میری آوصلہ حضائی ہو اور میں اس طرح کی اور بھی گاؤں کے ریلیٹڈ ہے دیہات کے کلچر کے ریلیٹڈ ہے میں ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں ٹھیک ہے تو آج کے ویڈیو کا اقتدام یہیں پہ کرتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ